ملتوصوں خانوادائے گولڑا شریف کے عظیم چشم و چراب میری مراد پیرے طریقت راہ پر شریعت حضرت قبلہ صاحب زادہ سید علی جنید الحاق شاہ صاحب گلانی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں موسیقی 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 یا رسول اللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ نہایت واجب الاحترام علماء اکرام سعدات اعظام اور جملہ حاضرین و شرکاء محفل سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہِ ربیعُ الَوَّل کی آمد کی پر اور عید ملاد النبی کی مبارک بات میں پیش کرتا ہوں یہ وہ عظمتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے جس مہینے میں خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صل اللہ علیہ وسلم اس دنیا رنگبو میں تشریف لائے اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس ذلمت قدہ کو نورِ ہدایت سے منور فرمایا اس کے بعد دوسری مبارک بات بالخصوص میں سید زیاء الحقشہ صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے راولپنڈی کے علاقے میں اس شہر میں ایسے مدارس کی بنیاد رکھی ہے جہاں سے تعلیم بھی ملتی ہے اور عدب بھی ملتا ہے مجھے یاد ہے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے درسِ نظامی کا آغاز کیا تو میرے استادِ مکرم علامہ مفتی مشتاق احمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ جب کتاب شروع کرانے لگے تو ابھی کتاب کھلی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کتاب پڑھ لیں گے آپ کو علم بھی حاصل ہو جائے گا لیکن یہ تمام علم بے سود ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں اگر آپ میں عدب نہ ہوا تو تو وہ بات مجھے آج اپنے استادِ کریم کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں رہے اور ان سے فیض بھی حاصل کرتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تربیت کا اثر ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کی آج جتنے طلبہ درس نظامی کی تکمیل کر کے سندیں حاصل کریں گے میں بالخصوص ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عدب کو ہر حوالے سے ہر جگہ پر ملہوز خاطر رکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ با عدب با مراد بے عدب بے مراد تو بالخصوص آج کے اس دور میں یہ چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو علماء اب تیار ہو رہے ہیں ان کو عدب بھی آئے اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی آئے اس کے بعد دو چیزیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا یہاں اہل سنت و جماعت کی مقتدر شخصیات موجود ہیں اور جس طرح ابھی علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے بیان فرمایا اور بالیقین آپ کو انتظار ہوگا علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا خطاب سننے کے لئے میں اس درمیان ہائل نہیں ہونا چاہتا لیکن علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی بات کو میں کچھ آگے چلاتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ دیکھئے ایک ہے علم اور ایک اس علم کا باطن ہے یعنی آپ فقہ پڑھتے ہیں تو آپ کو فقی معاملات یا فقی مسائل کا شعور حاصل ہوتا ہے آپ ایک فقی مسئلے کو سمجھتے ہیں اس کے بعد علم کے بعد دوسری منزل آتی ہے عمل کی یعنی یعنی اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو آپ کا علم بے سود ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس علم پر عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن اس میں خلوص شامل حال نہیں ہے تو وہ عمل بھی آپ کا بے سود ہے اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک عالم ظاہر اور عالم باطن میں کیا فرق ہوتا ہے عالم ظاہر جو ہوتا ہے وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس علم کے ظاہر تک رہ جاتا ہے لیکن عالم باطن وہ ہوتا ہے جو کتاب پڑھ کر ظاہری علم تو حاصل کرتا ہے کیونکہ یہ پہلی منزل ہے لیکن اس کے بعد وہ عالم باطن جو ہوتا ہے اس علم کی باطن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اپنی روح پر تاری کر لیتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ علم را بر تنزنی مارے بوت علم را برجانزنی یارے بوت کہ اے انسان اے طالب علم جو علم تو حاصل کر رہا ہے اگر اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تیری لوگوں میں واوا ہو جائے لوگ تجھے عالم کہیں فاضل کہیں اور اس علم کو اگر تُو تحسین جسم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ تیرے لیے سامپ ہے جو تجھے دس کر ہلاک کر دے گا لیکن اگلے ہی مصرے میں کہا کہ علم را برجانزنی یارے بوت کہ اے انسان اگر تُو اسی علم کو اپنے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح میں تاری کر لے روح پر اس کو تاری کر لے تو یہ علم جو ہے یہ تیرا مددگار بن جائے گا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم ظاہری جو ہے یہ تو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے علم باطنی کہاں سے حاصل کیا جائے اب صوفیاء اے کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو عالم ظاہر نہ ہو پہلے صوفیاء اے کرام نے علم حاصل کیا تعلیم حاصل کی اس کے لیے سفر کیا صعوبتیں برداشت کی اور جب ان کے پاس دولت علم آگئی تو انہوں نے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کیا اور اس طریقے سے انہوں نے قربِ الٰہی کی منزل حاصل کیا تو میں سوال آپ کے سامنے ایک پیش کیا کہ یہ علمِ باطنی جو ہوتا ہے یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے تو تمام صوفیاء اے کرام خواہ وہ کسی بھی مشرف سے ان کا تعلق ہو ان سب کا کہنا ہے کہ یہ فیض یہ علم جو ہے یہ بابِ مدینہ الالم کے در کی خیرات ہے میرے جد عالی حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بھی پہلے علمِ ظاہر حاصل کرتے رہے اور طویل سفر تیہ کرتے رہے علم کے حصول کے لیے شیخ سادی نے کہا تھا چون شمہ از پی علم باید بوداخت کہ بے علم نتوہ خدا راشناخت کہ علم حاصل کرنے کے لیے موم کی طرح پگلو کہ بغیر علم کے انسان کو خدا کی پہچان پہ نہیں ہو سکتی تو یہ علم کی اہمیت ہے تو پیر میرے لی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اولا جب ملک کے طول و عرض میں علم کے حصول کے لیے سفر کرتے رہے اور بالآخر جب واپس گولرہ شریف مسندِ ارشاد پر متمکن ہوئے تو اس کے بعد آپ نے جب درس و تدریس کا عمل شروع کیا تو طالبِ علم حضرات اس وقت جو موجود ہوتے تھے وہ علمِ ظاہری کا مذہ بھی لیتے تھے اور علمِ باطنی کی خیرات بھی حاصل کرتے تھے تو اس کے بعد اس کے بعد جب مرزاِ قادیان نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور علماءِ اسلام کو للکار کر کہا کہ کوئی نکلے میرے مقابلے میں اور کوئی کوئی ایسا شخص نکلے خواہ علماء میں ہو خواہ مشایخ میں ہو جو میرے ان دعووں کو دعووں کو رد کرے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی مرد کامل نکلا ہے تو وہ حیدر کررار کا بیٹا محرِ علی نکلا ہے جب آپ لاہور پہنچے اگرچہ اس مطالق اس عدوان کے تحت یہ محفل مناقب نہیں ہے لیکن زمناً بات آگئی ہے کہ جب آپ لاہور مناظرے کے لئے پہنچے اور مرزاِ قادیان نے یہ چیلنج پیش کیا محفل ہم دونوں عربی میں فصیح و بلیغ قرآنِ کریم کی تفسیر لکھیں گے اور جس کی تفسیر میں نئے نقاط ہوئے اور عربی کے حوالے سے جس کی تحریر زیادہ امدہ ہوئی وہی سچا ثابت ہوگا تو اس وقت پیر میرلی شاہ صاحب نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں لکھتا وہاں تو بڑے بڑے علماء موجود تھے انہوں نے کوئی بھی اٹھ کے لکھ سکتا تھا لیکن اس وقت جب مدد مقابل اتنا قذاب ہو اور اتنا دجال ہو تو اس وقت یہ جو علمِ باطنی کی میں بات کر رہا تھا یہ اس وقت پیر میرلی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کلم کاغذ رکھ دیتے ہیں جس کا کلم خود اٹھ کر لکھے وہ سچا ہوگا تو علمِ باطنی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حوالے سے لگا سکتے ہیں پیر میرلی شاہ صاحب پر جب یہ باطن کے ہجابات اٹھے تو اس وقت انہوں نے کہا روندے نینہ نو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی اک نام سجن دا گا رہی رگ رگتے نولوں ساہنال دل لگڑا بے پرواہن تو حضراتِ گرامی میری تمام طالبِ علم حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ ابھی ان کے علم کا آغاز ہے ابھی وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ علم کے میدان میں قدم رکھ سکیں ان کی منزل بہت طویل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو حمد اتا فرمائے اور ان کو یہ توفیق اتا فرمائے کہ وہ حق بات سچ بات کر سکے آخر میں میں بارے دیگر سید زیاد الحقشہ صاحب کو مبارک بات کا مستحق سمجھتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی کاویشوں کا ان کی محنتوں کا یہ سمر ہے کہ اس قدیر اس کثیر تعداد میں علماء کرام آج یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر سند حاصل کریں گے اور مختلف علاقوں میں جا کر ملک کے طول و عرض میں یہ شمع تعلیم روشن کریں گے اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر اطاف فرمائے اور تمام اہل علاقہ کو میں بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غنیمت سمجھیں کہ آپ کے اس علاقے میں اس آحسن انداز سے شاہ صاحب کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور ان کی ہر حوالے سے آپ معاونت کریں آخر میں میں ایک شیر بلکہ ایک ربائی پیش کروں گا کہ گر اہل دلی گر اہل دلی محرِ علی دردل کن گر اہل دلی محرِ علی دردل کن وز محرِ علی مراد جاہا سل کن خواہی کہ عزیزِ ہر دو عالم گردی خدرا چو علی بزاتِ اوہا سل کن وما علی لئی موسیقی